زلحجہ کے پہلے دس دن زندگی کے افضل ترین دن ہیں دل کو پاک کیجئے اور زبان سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کثرت سے پڑے بہت خیر ملے گی جو شخص حجاج کرام کے لئے خیر و آفیت اور شہت و سلامتی کی دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے کوئی تھوم نہیں آنے دیتے خاص کر ان دنوں میں حجاج کرام کو تنہائی کی دعاوں میں یاد رکھیں قربانی کے مقدس جانور کو زبح کرنے سے پہلے اپنی جہالت، منافقت اور حسد کی گردن پر بھی چھری پھیریں کیونکہ اللہ کی جناب میں تو عیبوں والا جانور بھی قبول نہیں ہوتا آپ تو اشرف المخلوقات ہیں اور مسلمان ہیں ایک بہترین قربانی جذبات کی بھی ہے کہ آپ شکایت کے باوجود جگڑا نہ کریں حق تلفی اور کسی کی تکلیف کو سو فیصد نظر انداز کر کے ملانے اور جوڑنے کی بات کریں مگر افسوس کہ اعلی قربانی دین کے بڑے بڑے ٹھیکے دار بھی نہیں کرتے اگر دل میں عبراہیمی جذبہ نہ ہو اور تقوی نہ ہو تو بظاہر قربانی کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے کسی دقان کے باہر سائن بورڈ لگا دیا جائے اور دقان کے اندر کوئی سمان نہ ہو ایسی کھوکلی اور خالی دقان کا کیا فکر ہے